اسلام علیکم ویورز آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار ہے ہونڈا کے سیونٹی دو ہزار تیس موڈل کا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دو ہزار تیس کا موڈل کب تک مطارف کروایا جانے والا ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر اور ساتھ ساتھ کیا اس میں کوئی چینجز پوسیبل بھی ہیں یا نہیں تو یہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا ہونڈا کا دو ہزار بائیس کا موڈل لگ بگ جو ہے آپ کو اگست کے اندر دیکھنے کو ملا تھا جس کے اندر جو چینجز کی گئی تھی وہ لگ بگ یہاں پر ایک سو ایک چینجز کی گئی تھی باڈی شیپ کے اندر اور پلس آپ کو انجن کے اندر دو ہزار بائیس کے اندر کپری نے کافی لانگ ٹائم کے بعد اپنی اس بائی کے اندر چینجز لے کر آئے تھی لیکن باڈی سٹرکچر کو بلکل سیم رکھا گیا تھا باڈی سٹرکچر میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں تھا صرف آپ کو یہاں پر جو میجر چینج دیکھنے کو ملا تھا وہ آپ کو انجن کے اندر اور پلس چھوٹے موٹے پارٹس کو چینج کیا گیا تھا جو کہ اس کے باڈی سٹرکچر میں بلکل بڑا کوئی چینج نہیں لے کر آئے اور مین چینج تھا گرافکس کا لیکن دو ہزار تیس کے اندر کمپنی کی جانب سے جو ہے ہمیں جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کمپنی اس ٹائم انڈیکیٹرز کے اوپر فوکس ضرور کرے گی دو ہزار تیس کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو ضرور یہاں پر چینج دیکھنے کو ملیں گے ایک تو گرافکس کا چینج آئے گا اور انڈیکیٹر کا چینج پوسیبل ہے کہ دو ہزار تیس کے اندر کمپنی کی جانب سے دیا جائیں اگر لانچنگ ڈیٹ کی بات کرے تو نارملی یہ اگست کے اندر ہی اپنا سیونٹی لانچ کرتے ہیں تو تیس موڈل بھی لگ بگ اگست کے میڈ میں یا پھر میڈ کے بعد یعنی کہ جہاں پر اگست انڈ ہو رہا ہوگا اور میڈ یعنی کہ پندرہ سے لے کر تیس کے درمیان جو ہے وہ اس بائک کو لانچ کیا جائے گا اس بائک کی جو پرائس رکھی جائے گی وہ لگ بگ آپ کو ایک لاکھ پندرہ ہزار کے راؤنڈ آبارڈ اس کی قیمت ہونے والی ہے دوہزار تیس پندر کے تو اس کے لئے ویٹ کیجئے گا انشاءاللہ جیسے ہی لانچ ہوگا آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو میں مل جائے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ